بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امیر اللہ گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم ایم نیوز ناظرین آج کا میرا جو بلاغ ہے وہ ہوگا تحصیل بلکوڈ کا پسمندہ حلاقہ ہے ویسی منور گزشتہ روز روڈ افتاق کا وہاں پہ ایک بہت بڑا پرگرام ترتیب دیا گیا جس میں ایکشن کمیٹی وادیہ منور کے صدر عبدالجبار خان چیئرمین محمد فاروق اور وائس چیئرمین حاجی افرام حسین سمیتر دیگر عوض داران اور پوری کیبنٹ وہاں پر جب پہنچی تو راستے میں جگہ جگہ لوگوں نے ان کا وہاں لیانہ استقبال کیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا استقبال ہو رہا ہے اور گلے میں پھولوں کے ہارٹ ڈالے اور انہیں راج تحسین اور مبارکباد پیش کی گئی یہ کس بات کی تھی آج ہوگی اسی پار ہم بات کریں گے اور آج ہم اپنی ناظرین کو اس پورے پراسس اور اس پورے واقعے سے بھگا کریں گے یہ جو ویسی منور ہے پینتیس چیلیس ہزار کی جو آبادی ہے گزشتہ سال یہاں پہ ایک ایک وعباب دوپی اسمانی بارش کی وجہ سے لیڈس لائیڈنگ کی وجہ سے آنگوں روپے کا نمچان ہو گیا اور مربادی ہے ملور کا نصف ایسا جو ہے وہ عام طرف پہ دیے کٹ گیا اور لوگوں کا بڑا نقصان گیا فسنے تباہ ہوگی مالی نقصان گیا جانی نقصان گیا شباہی حکومت مرکزی زلی حکومتوں نے بڑے بڑے بلاندو پاک داوے کیے لیکن وہ عملی جامعہ نہ پھنا سکے حتیٰ کہ اس لولی پاپ میں ان لوگوں کی بیورسی زلوالی کے ساتھ کھیلا گیا ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گھلو جانے کے بعد بھی آٹھ دس کلومیٹر کا جو متاثر راستہ تھا بیلہ سے آگے بیڑی منکتہ تھی اس کو بالنک کیا جا سکا بلکہ سب سٹیک ہورڈر اداروں چاہے ان میں شیاسی نمائندے ایم پی ای میں ہے یا مقامی تحصیل ناظم ہو سب کے سب جو ہے وہ لولی پاپ دیتے رہے تو آخری آپشن ایکشن کمیٹی کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جیب سے فنڈ ڈونیٹ کیا اور محیر حضرات مقامی لوگوں سے تاون کی اپیل کی جو لوگوں کے جذبات کھل اٹھے اور انہیں قیادت نہیں مل رہی تھی انہدار عیواندار تو انہیں جب قیادت بھی نہیں تو انہوں نے پیسوں کے امبار لگا دیئے تقریباً ایک ماہ چھے دن کے اندر اس آٹھ کلومیٹر روڈ کو کھولنے میں ایکشن کمیٹی کے زیر اعتمام عملہ مقامل طور پر جب قرامبہ کامیاب ہوا تو اس کی افستائی تقریب کے ممان خصوصی ایک ایسے ڈیسیبل شخص کو بنایا گیا جس نے وہاں پہ فیتہ کاٹ کر اس روڈ کا افستائی کیا اور یہ بتایا گیا کہ علامہ اقوال نے کیا خوب کہا تھا کہ خودی کو کر بلند ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جس نے اس آہ روڈ کے افستائی کیا آہ گلشیر خان نے انتہائی عظیم شخص ہے ڈیسیبل ہے نصف اس کا بے جان ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اس پوری روڈ کی منیٹرنگ کی اس پورے فنڈز کی حاضرت کر کے جان جان ضرورت ہی وہاں پہ خرج کیا اور رات دن وہ پیچ پیچ رہے اور اس کے ساتھ شکیل جانی اور دیگر دوست حباب جن کے نام شاید مجھنا ہو کافی ایک ٹیم تھی تو اس ٹیم ورک نے جب ایک ریزار دیا اور ایک ماہ چند دن کی کوشش کے بعد آٹھ کلومیٹر کا ایسا روڈ کا جب کھلا تو اس کی افتتہ میں جب یہ ایکشن کمیٹی منہور کے خودداران اور دوسرے راکین پہنچے تو وہاں پہ مقامی سطح پر کسان کو صدر آتی ہے جی توتہ جان اور دیگر نے انہوں نہ ان کا والیانہ استقبال کیا اور گھلے میں پھنوں کے ہاتھ ٹالے حسنا حفظائی کی ناظرین وہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلیوں یہاں پہ ایک بچہ بھی ہے جس کی عمر چار پانچ سال ہے تقریباً گزشتہ سال اس کا باپ اسی آدھسے میں ٹریفر کا آدھسے میں اس دنیا سے چلا گیا تو اس بچے کو لگا کہ جب اس کی آنکھ کھلی اور اس نے کچھ سوش بریج رکھی تو پوچھا دیکھا تو اس کا باپ نہیں تھا اور اس پتہ چلا کہ باپ اس کا خوت ہو چکا ہے تو وہ باپ کی شبکل سے معلوم تھا تو وہ بچہ ہمارے ایک دوست ہیں ٹیچرز خاکان ہیدر کی گھوز میں بیٹھا ہوگی اس دیکھ سکتے ہیں تو اس نے بھی اس روڈ فانڈز میں دس ہزار روپیہ جو نیٹ کیا تو نیٹ کیا اور اس طرح کے جتنے دوست اب آپ چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے تین لاکھ چالس ہزار ایک لاکھ دس ہزار بیس ہزار حتی کہ یہ جو روڈ اندازہ کے مطابق آٹھ ساڑے آٹھ کلیومیٹر بلکل صفحہ ہستی سے میٹ گیا تھا نئے طریقے سے جب تعمیر ہی آتے اس پر پتہ خرچہ کتنا آیا اس پر مشین والے کا جو ساڑے پانچ ہزار روپیہ فی گھنڈے کے ساتھ سے کام کر رہی تھی اس کو ایک ماہ چھے دن کے تقریبا پچیس چھبیس اٹھائیس کے قریب کموں پیش فگر آئے ہیں یہ پیسے خرچ ہوئے اور اس سے یہ بیلا روڈ کھل گیا لوگ پہلے رسیوں سے بندروں کی طرح لپک لپک کر پہاڑوں پر زندگیوں کو خطے میں ڈال کر وہ عام درافتہ اپنی جاری رکھتے تھے بیمانوں کو سخت دگت کا سامنا تھا خوراک کی بڑی کمی تھی اور اس پر کسی نے کوئی توجہ نہیں دی کسی تحصیل ناظم ہمارے امی شاہ صاحب جو بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں وہ کامان میں لمبی نیم سو گئے تحصیل ناظم تحصیل انتظامییں بھی کچھ نہ کر سکیں اور اس وقت کے امیل شاہ صاحب بھی تحصیل ناظم دیتے رہے اور ٹرکھاتے رہے اس وقت کے امیل سالخ خان نے بھی ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا صداد شاہ جان یوسف بھی وادو کیا تک رہے صداد صاحب کی طرف سے بھی وہاں پر کچھ نہ ہو سکا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ جب یہ ہمارے نوامی نمائدی ہمیں کچھ عزت نہیں دے رہے یا ہماری بات کا کوئی نوٹس نہیں لے رہے یا ہمیں ہماری ضبوع عالی ہماری پریشانی کا کوئی اضالہ نہیں کر رہے تو انہوں نے خود محمد کی اور اس مرد مجاہد میں جس نے راول دستے کا کردار ادا کیا ہم وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کا نام ہے حاجی غلام حسین اور وہ کاروبار کرتے ہیں گلگت پلکستان میں اور وہ یہاں کے جد امجد ہیں تو جب انہوں نے دیکھا اپنی ماں و بہنوں بچوں کو تو انہوں نے اپنی ٹیم کو ساتھ ملایا جس میں جبار خان سباتی تھے اس کی پوری ٹیم تھی اور جس میں فاروق حاجی فاروق صاحب تھے اور دیگر دوست حباب بہت سارے اور ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا اور یہ فنڈ کھٹھا کر کے اب وہ لوگوں نے ایک ایسا راستہ بنا دیا کہ اب الحمد اللہ لوگ کا سانی کے ساتھ اسپتالوں میں اور اپنے عام طرف جاری رکھے ہوئے تو یہ بڑی کروائی تھی یہ بڑا کام تھا جو ایکشن کمیٹی نے اس سے انجام دیا وہاں پہ لوگوں نے تقاریریں کی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور مقامی لوگوں نے بڑی جرت اور جذبے اور حمد کے ساتھ ان کو سرا اور برپور ساتھ لینے کا ایروپ ایمان بھی کیا جب کا جب کے آج کل ایسے سخت دینے گاس پٹائی کے دینے لوگوں کو پاس ایک منٹ ایک لمحہ کا وقت رہی ہے تو اس کے باوجود سیکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ جوان بچے گوڑے گدرگ اس تقریب میں شریک ہوئے اور جب یہ لوگ وہاں پہ پہ پہنچے تو یقین جانے ہر آنکھ کیا کہ آج ہمارا ہمیں قیادت مل گی آج ہمارا راستہ کھل گیا آج ہماری عام درافت آسانیہ پیدا ہو گی اور لوگوں نے شکرانے کے سجدے کے رکھئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک ہمارے اس خطہ سرزمین جو عبادی منور ہے جو محرومی کا شکار ہے اور اس کی اس کی بدالیوں کا زوال کا شکار اس کی خوبصورتی ہے کیونکہ جو لوگ ناران کاغان چھو گرام پر ٹسٹ کپ کے وہ اس وادی کو کبھی بھی عباد نہیں ہونے دیتے نہ وہ چاہتے ہیں کہ اسے گا توریزم کا روڈ نکلے اور نہ اسے گا اندرافت ہو نہ اس طرح پر شہا جائے انہیں لوگوں کو ریلیف ملے انہیں یہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے یہاں پہ ترہ ترہ کے فتریں فساد اٹھتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو قومیت کے نام پر تاسفید کے نام پر امیر غریب کے نام پر چھوٹے بڑے کے نام پر لڑانے جو گرانے کی جو کوشیں تھی الحمد اللہ ایکشن فمیٹی کے حال ہونے سے آنے سے وہ آستہ آستہ دم توڑتی جا رہی ہے جس طرح نوجوانوں نے اس پر راہ میں میں نے دیکھا ہے تو پیرماں کیا یہ اس پلیٹرام پر متحد ہیں تو لگتا یہ ہے کہ آئندہ چند آفتے چند مہینے سال کے اندر اندر انشاءاللہ یہ منور ہم ان کا گیوارہ بن جائے گا ایک خوبصورت ایک بائیچارے کی فضاء قائم ہوگی یہاں سب کے سب ایک ہی رسی کے ایک ہی گمرے کے گھردستے ہوگے ایک ہی تصفیح کے دانے ہوگے اور ایک دوسرے کے لیے وہ مر مٹیں گے اور یہ جو نفرت ہوگی یہ جو ایک دوسرے کو لڑائیں جانے والا جو سازش تھی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایکشن فمیٹی کے پلیٹ فارم سے لوگوں نے دفن کر دیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ میری عرض پاک یہ وادی منور یہ ناران کا غام اور شوگران سے پڑھ کر ترقی کرے یہاں پر سڑکوں کا جال بچیں یہاں پر سیاں ہوں کہ ہم درفت ہو یہاں پر نوزوانوں کو روزگار ملے اور یہاں پر ہمارے جو حل فرور سبزیاں یہ جو چیزیں ضائع ہوتی ہیں اس شہروں تک رسائی پچانے میں مدد میرے راستے ازاد ہو بجلی ہو پانی ہو اور وہاں پیچیو اسپتالے ہو تعلیم کا مہار بیتر ہو وجہ تعلیم حاصل کر سکیں اور روزگار کے مواقع فرام تو ناظرین اسی کے ساتھ جا چاہتے ہیں موسیقی 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 ہم نے رکنا نہیں ہم نے ہکنا نہیں پہلے کار کے پھر تو آ کرو